حماس رہنما اسماعیل ہنیا کو شورٹ رینج مزائل سے نشانہ بنایا گیا ایرانی پاسدارانے انقلاب کا کہنا ہے کہ ایران کا بدلہ شدید ہوگا مناسب وقت جگہ اور طریقے سے بدلہ لیں گے ایران کی اعلان کے بعد امریکہ نے مشرق بستہ میں تیارہ بردار بحری بیڑا لڑاکہ تیارے اور زمین مزائل سسٹم بھیجنے کی تیاری شروع کر دی اسماعیل ہنیا کے قتل پر امریکہ اور برطانوی اخباروں کے متعزاد دعوے سامنے آگئے حماس کے رہنما اسماعیل ہنیا کو شورٹ رینج مزائل سے نشانہ بنایا گیا ایرانی پاسدارانے انقلاب کے مطابق مزائل میں سات کلو گرام کا وار ہیڈ استعمال کیا گیا تھا ایرانی پاسدارانے انقلاب کا کہنا ہے کہ ایران کا بدلہ شدید ہوگا مناسب وقت جگہ اور طریقے سے بدلہ لیں گے ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کی انٹیلیجنس وزیر اسماعیل خطیب کا کہنا ہے کہ حملے میں اسرائیل کو امریکہ کی رضا مندی حاصل تھی امریکی اخبار نیو یاک ٹائمز نے دعویٰ کیا کہ اسماعیل ہنیا کو اسرائیلی خفیہ ایجنسی نے ایرانی ایجنٹوں کے ذریعے شہید کرایا ایران نے حملے میں ملوث ہونے کے الزام میں اپنے چاوز شہریوں کو گرفتار کر لیا برطانوی اخبار ٹائمز نے دعویٰ کیا کہ تہران کی گیسٹ ہاؤس کے تین کمروں میں بم نصب کیے گئے تھے دماغہ خیزمواد ایران کے باہر سے ریموٹ کنٹرول کے ذریعے اڑایا گیا دماغہ خیزمواد نصب کرنے والے ایجنٹ واقعے سے پہلے ایران چھوڑ چکے تھے ہماس کے نمائندے ڈاکٹر خالد مقدومی نے اسماعیل ہنیا کے بیٹ کے نیچے بم رکھے جانے کی خبروں کو گمراہ کن قرار دیا کہا کہ وہ اینی شاہد ہیں حملے کے بعد جب وہ شہید ہنیاں کی کمرے تک پہنچے تو چھت گری ہوئی تھی اور ملبے سے واضح تھا کہ یہ ایک فضائی حملہ ہے ایرانی پاسداران انقلاب کے اعلان کے بعد خطے پر جنگ کے سائے منڈلانے لگے امریکہ نے مچرے کے وسطہ میں اضافی فوج بھیجنے کی تیاری شروع کر دی تیارہ بردار بحری بیڑا لڑاکہ تیارے اور زمینی مزائل سسٹم بھیج جائیں گے امریکہ کا کہنا ہے کہ امریکی فوج اور اسرائیل دونوں کی حفاظت کے لیے یہ اقدامات ضروری ہیں اسرائیل کے غزہ پر حملوں لبنان اور شام کے سرحدی علاقوں پر بمباری کے بعد متعدد ائرلینز نے ایران لبنان اور اسرائیل کے لیے پروازیں منسوخ کر دیں ایران کے نگران وزیر خارجہ کا قوام متحدہ کے سیکٹری جنرل سے ٹیلی فون ایک رابطہ ہوا انہوں نے کہا کہ اسرائیل سے بدلہ لینے کے حق سے ایران کسی صورت دسبردار نہیں ہوگا